اسلام علیکم سب سے پہلے تو آج ہم یہاں آئے ہیں اس گزوی کی جو فوٹبال سٹیجن ہے اس کا جو کہ ہمارا میر صاحب نے ہمارا نوجوان میر صاحب نے افتتا کیا تھا اس کو سرہ دیکھنے کے لیے اور ساتھ ساتھ کل جو سندھ بھر میں کراچی سلے کے سکھر تک جو بائی الیکشنز ہوئے تھے ہمارا بلدیاتی نظام کے حوالے سے آپ سب نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک بار پھر جتوائے ہیں تو اس کا میں آپ کا اس شہر کا پورا صوبہ کا عوام کا شکر کی ظاہر ہیں کہ انہوں نے ایک بار پھر پیپلز پارٹی پہ اعتماد کیا ہے تیر پہ اعتماد کیا ہے اور یہ فیبیوری آگھ کا جو اب الیکشن کا دن اعلان ہو چکا ہے تو ہمارا یہ بائی الیکشنز فیبیوری کے الیکشنز کے لیے صرف ایک ٹریلر تھا کہ جب ہمارے سارے کے سارے نام نے ہاں جو سیاسی مخالفین ہیں وہ کھٹے بھی ہو جائیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو نہیں جتوائے سکتے ہیں جو چند مہینہ پہلے رو رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سبائی حکومت ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے دھان لی کر کے بلدی آتی الیکشن جتوائے ہیں تو کل نہ ہمارا حکومت تھا نہ ہمارا سبائی حکومت تھا اور پھر بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے انہی جو ماتوں کو ہروایا ہے اور انشاءاللہ جو فیبری آٹھ کا الیکشن ہے وہ تیر کی جیت کا دن ہوگا وہ شہید زلفکار علی پھٹو اور شہید موترمہ بین ازیر پھٹو کی منشور کی فلسفہ کی جیت ہوگا تاکہ ہم عوام کو اپنے مسائل کا حل دلواز سکتے ہیں تاکہ ہم اس معاشی بہران سے نکال سکتے ہیں تاکہ ہم مہنگائی بے روزگاری اور غربت کا مقابلہ کر سکتے ہیں وہی بھٹو شہید کمنشور کے مطابق روٹی کپر اور مکام کی مطابق ہم انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے عوام کو ان مسائل سے بھی نکالیں گے ہم نے کراچی کے لیے نوجوان مہر چنہ تھا اور نوجوان ڈیپیٹی مہر چنہ تھا اور دونوں کو اس صوبے کے اس شہر کے عوام نے بڑا اکثریت کے ساتھ جتوایا ہے اور میرے امیدواروں کے میں اپنا بھی اعتماد دکھا دیا ہے ثابت ہو گیا ہے کہ کراچی سے لے کے کچھ مور تک پاکستان کے عوام پیپلز پارٹی کے پاس ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ کی کشمیر تک کے عوام بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تیر کے ساتھ ہیں جیوان صاحب آپ جب یہاں پر آئے ہیں اسٹیڈیم میں اور یقیناً ایک بڑی کامیہ بھی آپ کو ہوئی ہے لیکن اس سے تھوڑی دیر پہلے سابق صدر آصف علی زرداری اور نواز شریف کے درمیان رابطہ بھی ہوا ہے اور ایک دوسرے کو ملاقات کی دعوت بھی دیئے نواز شریف پر آپ کتنا بھروسہ کر سکتے ہیں کیا اسے کوئی میسا کے جمہوریت میسا کے معیشت یا کسی اور معاملے پر بات چیت یا کچھ ہو سکتا ہے میرا خیال میں آپ کے پاس یہ پرانا خبر ہے صدر زرداری صاحب کا جو رابطہ ہوا تھا نیا صاحب کے ساتھ وہ تو اپنا ان کا وطن واپسی کے آج خبر آئی ہے آج شاید خبر آیا ہوگا خبر پرانا ہے اور بات چیت تو ہوتا رہتا ہے یہی تو بہت اچھی بات ہے خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کے کہ ہمارے دروازے کسی کے لیے کھلے کسی کے لیے بند نہیں ہیں اور اگر کوئی فون کرتا ہے یا ہم اگر سیاسی جو مسئلے ہیں اس ملکیں اس کے حوالے سے کسی سے بھی رابطہ کرتے ہیں تو اتنا بڑا خبر نہیں ہونا چاہیے انشاءاللہ ہمارا راستہ تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ رہے گا اور الیکشنز میں پاکستان پیپلز پارٹی اپنے بلپوتے پہ اپنا منشور پہ اپنا رسلیہ کے مطابق لڑیں گے کراچی میں اس وقت آپ کا مہر ہے آپ نے دعویٰ کیا تھا اور آج وہ دعویٰ پورا بھی کر کے دکھایا نہ صرف مہر بنایا بلکہ اس کو بھاری ایکسرے سے الیکشنز بھی کروایا ہے تو اب کراچی کی محرومیوں کی بات کی جاتی ہے اور کراچی میں پانی بلکی بیگر مسائل جت کے لیے یقیناً مہر بھی اپنے باتوں میں ذکر کرتے رہتے ہیں تو آنے والی حکومت میں آپ کیا کراچی کی محرومیوں کا خاتمہ کس طرح کریں گے کیا پلان ہے انشاءاللہ ہمارا یہ امید ہے کہ تاریخ میں پہلی بار اب پاکستان پیپلز پارٹی کا نہ صرف کی ایم سی میں حکومت ہوگا نہ صرف سبائی حکومت ہوگا مگر ساتھ ساتھ فاقی حکومت ہوگا اور جب چاروں حکومتیں ساتھ مل کے کام کرتے ہیں خاص طور پر اس شہر کے حوالے سے تو وہی طریقہ ہے نمبر ون وہ ہمارا پانی کا مسئلہ ہے بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو ہم مختلف طریقے سے اس کو ڈریس کر بھی رہے ہیں لیکن امید ہے کہ جب تینوں حکومتیں ساتھ مل کے چلیں گے تو ہم کافی اچھا طریقے سے اس مسئلہ کو حل کریں گے دوسرا جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ روزگار کی حوالے سے ہیں کراچی کے کیا پورا پاکستان کی جو نوجوان ہیں وہ روزگار چاہتے ہیں اس معاشی بہران میں جہاں مہنگائی تاریخی سطح پہ ہیں غربت اور بے روزگاری بھی ساتھ ساتھ تاریخی سطح پہ ہیں ہمارا خیال میں آپ کو ایک عوام دوست حکومت کی ضرورت ہے جو انقلابی پروگرام جیسے بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام ہمارا تاریخ ہے کہ ہم نے عوام دوست منصوبے لے کر آئے ہیں ماضی میں ہم نے بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام انٹریڈیوز کیا تھا ہم نے تاریخ میں آپ بی بی شہید کا حکومت دیکھیں آپ صدر زداری کا حکومت دیکھیں آپ قائد عوام کا حکومت دیکھیں جب پیپلز پارٹی کا حکومت آئیں ہیں تو پاکستان کے عوام کو روزگار ملا ہے تو اس وقت بھی یہ ضروری ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت آئے تاکہ ہم عوام دو انصوبے لے کر آئے جس سے عوام کو فائدہ ہو ان کا معاشی مشکلات میں کمی آئے بات ہوتی ہے آج شریف یا نون لیگ کی طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی لیوئنگ پلیننگ فیلڈ کا جو مطالبہ ہے وہ ٹی وی پر یا میڈیا پر نہ کریں میدان میں آ کر مقابلہ کریں اب پیپلز پارٹی نون لیگ پی ٹی آئی اور ہمتار میں ایک تیسری قوت بھی ہوتی ہے ہم تو میدان میں ہیں ہم میدان میں ہیں اور جیت پی رہے ہیں آج سے نہیں ان بائی الیکشن سے نہیں مگر بدی آتی الیکشن میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی میدان میں تھے اور جیتے ہیں بائی الیکشن میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی میدان میں تھے اور جیتے ہیں آپ ان سے پوچھیں جو بائی الیکشن میں میدان سے بھاگ رہے تھے جو بلدی آتی الیکشن میں میدان سے بھاگ رہے تھے جو نویمبر کے جنرل الیکشن سے میدان سے بھاگ رہے تھے آپ ان سے یہ سوال جو ہے پوچھیں واپسی پتہ نہیں واپسی کا اگین یہ غلط خبر ہے میں تو میرا خیال میں جو آئے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں لیکن انشاءاللہ تعالی ہم فیبری ایت کو یہ ثابت کر دیں گے کہ جس کو ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے تیر دلوائیں گے وہ ہی جیتیں گے یہ جانت تک دیشتگردی کے حملے ہیں اور دیشتگردی کا ایشو ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس ایشو پہ واضح موقف رکھا ہے اور ہمارے ہاں کوئی کنفیوزن نہیں ہے ہم جانتے ہیں کہ دیشتگرد کون ہے اور ہم جانتے ہیں کہ دیشتگردی کا مقابلہ کیسا کیا جاتا ہے تو امید ہے کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن جیتے گی تو ہم اس ایشو کو بھی اس سیریسنس کے ساتھ لیا جائے گا ہم نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت کریں گے اور انشاءاللہ پاکستان کے عوام کو اس ایشو سے بھی اس مسئلہ کا بھی ہم حل نکالیں گے جہاں تک امریکن کا جو ہتیار ہے جو افغانستان میں چھوڑا گیا ہم تو کافی دیر سے اس ایشو کو اٹھا رہے ہیں کہ چاہ وہ پختون خواہ ہو یا سندھ کا کچھا ہو جو ہمارا دیشتگرد ہے جو یہ ڈاکوائٹس ہے جو اس قسم کے گروپس ہیں افسوس کے ساتھ ان کے پاس اس قسم کے ہتیار آئے ہیں جو امریکنز نے افغانستان میں چھوڑے تھے اور اس کا حل یہ ہے کہ ہمیں اپنے پلیس کو سپورٹ کرنا ہے ان کو وہ وسائل دینا ہے جو کہ اب ان کے مخالف کے پاس ہے اچھے انہوں نے بتائے چیزمہ صاحب یہ بتائیے گا کل نور نے صدر پاکستان کو مسکر پا ہونے کا مطالبہ کیا ہے کہ ان کے اوپر سنگین سپریم پورٹ نے الزامات لگائیں اور جو پہلے اسمبلی توڑی گئی تھی اس کے پر جو امران خان نے جو وزیراعظم تھے تو ادم اعتماد کی تحریک وہ اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ مصطفیٰ ہو جانا چاہیے ہیں ان کا ٹائم گیرہ بھی پورا ہو گئے جہاں تک آئین آئین یہ گنجائش دیتا ہے الوی صاحب کو کہ جب تک الیکشنز نہ ہو اور الیکٹوارل کالیج مکمل نہ ہو اور نیا صدر کا انتخاب نہ ہو تو وہ یہ عوضہ سنبھال سکتا ہے جہاں تک الوی صاحب کا غیر قانونی یا غیر آئینی اعتماد ہیں جیسے کہ ادم اعتماد کے بعد جو اسمبلی کو توروایا گیا اس پہ جب میں وزیر بھی تھا نیشنل اسمبلی کا ممبر بھی تھا میں وزیراعظم کے سامنے کھڑا ہو کے یہ مطالبہ کرتا تھا کہ آئین شکنی ہوا ہے اور اگر آئین شکنی ہوا ہے تو ہمیں پھر قانون کے حوالے سے وہ سٹیپس لینے چاہیے وہ ٹرائل کروانا چاہیے اور اگر نون لیگ آج یہ مطالبہ کر رہا ہے تو یہ سوال بنتا ہے کہ پچھلی جو سولہ مہینے تھے اٹھارہ مہینے تھے اس میں ہم نے وہ لیگل قانونی سٹیپس کیوں نے لیے تھے صدر کے خلاف شکر شیل صلی اللہ کاٹ کر باہر آئے اور اس نے کہا کہ میں نے سلہ کاٹ آئے سلہ کاٹنے کے بعد اس نے کہا کہ میں ایک ہی مشرہ میں ان لوگوں کو جو نو میہ میں ملوث ہیں ان کو عام مافی دلاؤں گا کیا کہیں گے سلے پر بھی میں نائیت میں کیا جو لوگ ملوث ہیں ان کو عام مافی دلاؤں گا میرا خیال میں کہ اس شخص کا جو بھی خیالات ہو پاکستان کے عوام ان لوگ کو ماف نہیں کر سکتے ہیں جنہوں نے جنہ ہاؤس پہ حملہ کیا جنہوں نے ہمارا ملیٹری انسٹیلیشنز پہ حملہ کیا اور خاص طور پر تو وہ انڈویجولز جو اس حملہ میں انوالف تھے یا اس سازش میں انوالف تھے ان کے لئے نہ پاکستان کا عوام کا مافی ہے نہ پاکستان کا سیاسی جماعتوں یا سیاستدانوں کے طرف سے کوئی مافی ہوگا مگر ساتھ ساتھ ہر بندہ تو مینائیت میں ملوث نہیں تھے تو جو لوگ جو سیاستدان ہمارا اپوزیشن میں بھی ہوں گے مگر وہ نہ سازش میں ملوث تھے نہ حملہ میں ملوث تھے ان کے لئے تو مافی کا کنجائش تو میں بھی کہوں گا ہونا چاہیے